اسلام علیکم آج ہمیں ٹاپک پڑھیں گے ڈیٹیز ارلی وارننگ سائنس اوف سٹروک سٹروک کے ارلی وارننگ سائنس کون سے ہوتے ہیں سب سے پہلے پیشنٹ کو آ رہی ہوتی ہے سرڈن نمبنیس اور ویکنس اوف فیس آم لیگ اور اسپیشلی اس کی ون سائیڈ انوالو ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اب اس میں ہوتا گیا ہے کہ لوگوں میں تھوڑا بہت مسئلہ آتا ہے ان کی بازوس ہونے لگتی ہے تو ان کو لگتا ہے کہ ان کو فالی جھو گیا فوراں ڈوکٹر کے پاس جاتے ہیں یہ سٹروک کا رول ہے کہ آپ کی بوڈی جو ہے نا اس کی ون سائیڈ فل انوالو ہو رہی ہوتی ہے میرے تو اس کی ہاف سائیڈ فل انوالو ہوتی ہے بازو کے ساتھ سال لگ میں بھی نمبنیس آئے گی کیونکہ کوئی آرٹری وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہے اس میں برین کا مسئلہ ہے تو اس نے تھو آؤٹ انوالو کرنا ہے تو اس میں آپ کی ہاف سائیڈ جو بوڈی ہے وہ پوری کے اندر نمبنس وغیرہ آ رہی ہوتی ہے کیونکہ خالی ہاتھ میں آئے تو آپ کہیں کہ آپ کو سٹروک ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا نیکسٹ اس میں آ رہا ہوتا ہے that is sudden confusion ہوتی ہے پیشن کو بولنے میں difficulty ہوتی ہے understanding میں اس کو difficulty ہوتی ہے نیکسٹ ہے trouble in seeing sudden trouble seeing in one اور both اس ایک آنکھ سے دیکھنے میں مسئلہ آتا ہے دونوں آنکھوں سے اس کو دیکھنے میں مسئلہ آ رہا ہوتا ہے sudden trouble walking walking میں مسئلہ ہے loss of balance اور koordination اس کی جو ہے پوری ایک سائیڈ میں weakness آ رہی ہے تو بیلنس کا بھی مسئلہ ہوتا ہے پیشنٹ کو اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو headache آ رہا ہوتا ہے severe headache آ رہا ہوتا ہے اس کی کوئی بھی وجہ نہیں ہوتی unknown cause ہوتی ہے اب انہوں نے کہا how to differentiate between headache of stroke and migraine ہم کس طرح differentiate کریں گے میں کس طرح پچھل گا کہ جو headache ہے وہ stroke کا اور ہے یا migraine کا اور ہے پیشنٹ ہمارے پاس پریزنٹ کرے گا کہ اس طرح کی pain مجھے کبھی بھی سر میں نہیں ہوئی means اس کو severe pain ہوتی ہے in hemorrhagic stroke basically جو headache ہے وہ آ ہی hemorrhagic stroke میرا ہوتا ہے اس طرح ہم اس کو differentiate کرتے ہیں migraine کے ساتھ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں medications in ischemic stroke اس میں ہم دیتے ہیں پیشنٹ کو clopidogrel اور aspirin دیتے ہیں اور یہ ہی ہم myokارل infarction کے پیشنٹس میں بھی دے رہے ہوتے ہیں اور اس کے اندر ہم دیتے ہیں tissue plasminogen activator کیونکہ ہم نے thrombos بنا تو کوئی thrombolytic drugs دین گے جو thrombos کو توڑے تو اس طرح ہم اس میں ti دے رہے ہوتے ہیں sorry tissue plasminogen activator یہ thrombos کو کیا کر دیتے ہیں break کر دیتے ہیں اچھا اب ہمارے پاس جو stroke کے بعد golden ars ہوتے ہیں وہ 3 ہوتے ہیں جیسے extent کے بعد ہمارے پاس ایک وانار جو ہے وہ golden ars ہوتا جس کے اندر پیشنٹ کو بچا سکتے ہیں اس طرح stroke کے بعد ہمارے پاس 3 گھنٹے ہوتے ہیں جن کے اندر ہم پیشنٹ کو منیج کر کے اس کو انفرکشن سے بچا سکتے ہیں ٹھیک ہے ان 3 گھنٹوں میں آپ اسے کچھ بھی دو ہم basically دے رہے ہوتے ہیں اس کو یہ tissue plasminogen activator ٹھیک ہے اس کو اسکیمیا اس کا جو اسکیمیا ہوا ہے اس کو انفرکشن کی طرف جانے سے روکنے کے لیے اب یہ بھی نہیں کہ 3 گھنٹے ہیں تو آخری 30 منٹ میں دس منٹ میں دو تب تک تو اس کا اسکیمیا والا پارٹ اور موسٹ انفرکشن میں کنورٹ ہو چکا ہوتا ہے اس کی انفرکشن ہو چکی ہوتی ہے اسکیمیا نے جو انفرکشن میں کنورٹ ہونا ہوتا ہے وہ ان 3 گھنٹوں میں ہونا ہوتا ہے اس لئے جتنی جلدی آپ ہو سکے اسے یہ ڈی پی ہے ڈی شو plasminogen ایکٹیویٹر دے تو تاکہ اس کا جو انفرکشن میں وہ اسکیمیا کنورٹ نہ ہو ٹھیک ہے اچھا اب ہم بات کر لیتے ہیں pathophysiology of stroke اس میں ہوتا کیا اس میں بیسیکلی جو پروسیس آ رہا ہوتا ہے وہ secondary انجری کا ہوتا ہے ٹھیک ہے secondary انجری ہے سالولر ڈیمیج ہوا ہے ٹھیک ہے وہاں پہ کیا ہو ہے کہ اس کیمک کاسکیٹ سٹارٹ ہو جاتا ہے آپ کے اوکسیدنٹس ہوتے ہیں وہاں پہ کیا کرتے ہیں کہ وہ وہاں پہ کاسک کر دیتے ہیں اڈیمی ٹھیک ہے انفلمیٹری سائٹوکائنز اور جو اوکسیدنس وغیر ریلیز ہوتے ہیں وہاں پہ ڈیمی کاسک کرتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ پریشر بیلڈ اپ ہوتا ہے اڈیمی کی وجہ سے وہاں پہ پریشر زیادہ ہوتا ہے پریشر زیادہ ہونے کی وجہ سے برین ڈیمی ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں بھی کہتے ہیں سکینڈری انجری بسیکل ہوتی کیا آپ نے سنا ہوا کہ لوگ کہتے ہیں کہ پیشنٹ کو ہم لے کے گئے سٹوک ہوا تھا بلکل ٹھیک تھا باتیں کر رہا تھا ہاتھ بھی ہلا جلا رہا تھا ہوسپٹ لے کے گئے تھے میڈسن تھی تب بھی بلکل ٹھیک تھے دو دن تک بلکل ٹھیک تھا پھر اچانک کیا ہوا کہ مسئلہ بن گیا اسے ہاتھ ہلانا چھوڑ دی اور باتیں کرنا چھوڑ دی تو وہاں پہ یہ مسئلہ آ رہا ہوتا ہے سکینڈری انجری سٹارٹ ہو جاتا جسے کہتے ہیں اسکیمی کاسکیڈ ٹھیک ہے اسے ہم اسکیمی کاسکیڈ بولتے ہیں ایک جگہ کا اسکیمی ہوا اسی پارٹ میں ڈیما ہوں گا سائٹو کائنز آئیں گے سوائلنگ ہوگی اب اس کا جو میٹابولیزم چل رہا ہے اوکزیڈنٹ ریلیز ہو رہے ہیں وہ سراؤنڈنگ ایریا کو ڈیمیج کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں کمپریشن ڈالنا شروع کر دیتے ہیں پھر دوسرے ایریاس کی باری آ جاتی ہے پھر اس سے جو نکلیں گے ہمارے پاس اوکزیڈنٹ وغیرہ وہ اگلے پارٹ کو جا کے ڈیمیج کریں گے تو اس طرح آگے آگے ڈیفرنٹ پارٹ کو ڈیمیج کرتے جائیں گے اسکیمی کانسکیٹ سٹارٹ ہو جاتا ٹھیک ہے نیکس ہمارے پاس اسکیمی پینمبرا اسکیمی پینمبرا کیا ہوتا ہے جس ایریا کے اندر اسکیمی ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم اسے کہتے ہیں اسکیمی پینمبرا ٹھیک ہے اچھا برین سلز کی ڈیت سٹارٹ ہو جاتی ہے انہیں انرجی نہیں مل پاتی تو زیادہ مسئلہ ہوتا ہے اس لیے جو 3 سے 4 گھنٹے ہوتے ہیں آفٹر سٹوک یہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں کیونکہ ان میں اسکیمیا نے کنورٹ ہونا ہوتا ہے انفرکشن کے اندر اگر ہم ٹیشو پلاس مینو جن سے جل دے دیتے ہیں تو پیشن کا ہم اسکیمیا والا پارٹ انفرکشن کی طرف جانے سے روک سکتے ہیں اسکیمیا سے تین چیزیں ہوتی ہیں بلڈ برین and سی 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 اب کیا ہوگا ان تین وں میں جائے گا اسکیمیا ہوگا تو یہ کشنگ ٹرائیرڈ ہوتا ہے آپ کے پاس جب اڈیمہ برین میں زیادہ ہو جائے تب آپ کا برین پر ویسل پر کمپریشن بہت زیادہ ہوتی ہے تو آپ کے پاس ایک ٹرائیرڈ سٹارٹ ہو جاتا ہے تین سیمٹمز کا اسے ہم کہتے ہیں کشنگ ٹرائیرڈ نیکسٹ میرے پاس آجاتا ہے ٹرانزینٹ اسکیمک اٹیک یہ کیا ہوتا ہے کہ اگر 24 آرز تک بلڈ سپلائی نہیں آتی تو ہم اس سے کہتے ہیں کہ یہ ٹرانزینٹ اسکیمک اٹیک اس میں پیشنٹ بچ جاتا ڈیمیج بھی کم ہوتا لیکن آگے پیشنٹ کو زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی اس کو میجر سٹوک ہونے کے چانس ہوتے ہیں ایک دفعہ ٹی آئی ای سے بچ جاتا لیکن باب نے اس کو میجر سٹوک ہونے چانس ہوتے ہیں ٹھیک ہے میجر سٹوک میں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس آرٹری ہوری ہوتی ہے برین کی امپیرمنٹ ہوتی ہے ہمارے پاس ریٹنگ سٹوک کیا ہوتا اس میں یہ ہوتا ہے جس میں سٹوک کے بعد آپ کو اسکیمی کاسکٹ سٹارٹ ہو جائے اور آپ کی کنڈیشن ریٹ سے ریٹ کرتی جائے میرے سے ورس ہوتی جائے ٹھیک ہے لاز پہ آجاتا یانگ سٹوک یانگ سٹوک جو ہے وہ 45 ایج سے جو کم کی ایڈرلٹ ہوتے ہیں ان میں ہو رہا ہوتا ہے اس